بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ایک اور ویڈیو میں آپ کے ساتھ حاضر ہیں ویڈیو میں آپ کے ساتھ سرین ائر لائن کی ائر ہوسٹس کی جوب شیئر کی جائیں گی بہت ہی اچھی اپرچونٹی ہے فیمیل کے لیے بہت ہی اچھی اپرچونٹی ہے یہاں پہ صرف فیمیل اپلائے کر سکتی ہیں میل اپلائے نہیں کر سکتے آپ نے ہماری اوفیشل ویب سائٹ پہ آ جانا ہے ریویو پاکستانی جوبز ٹھیک ہے آپ گوگل پہ بھی جا کے سارچ کر سکتی ہیں اس کے علاوہ میں ڈسکرپشن میں لنک بھی دے دوں گا سائٹ پہ 3 لائنز پہ کلک کریں گے گورمنٹ جوبز کی سب کیٹیگری پہ کلک کریں گے یہاں پہ آپ کو ائر لائن جوبز کا اپشن اظر آئے گا اس پہ کلک کریں گے تو ساری ائر لائن جوبز آپ کے سامنے آ جائیں گے اس طرح کے انٹرفیس پہ آئیں گے آپ نے یہاں سے انٹ پہ سکرول کر دینا ہے اب آپ کو مکمل ڈیٹیل بتاتے ہیں یہاں کون کون اپلائے کر سکتا ہے یہ جو جوبز ہیں یہ صرف فیمیل کے لئے واکن انٹرویوز ہیں یہاں پہ صرف فیمیل اپلائے کر سکتے ہیں واکن انٹرویوز ہیں ڈریکٹ انٹرویو کے لئے جانے کوئی ٹیسٹ وغیرہ نہیں ہوگا نیچے آپ لوکیشن دیکھ سکتے ہیں پشاور والوں نے 14 مارچ 2020 کو جانا ہے وینیو آپ آگے پڑھ سکتے ہیں پشاور کے قریب جتنے بھی لوگ رہتے ہیں وہ اس اڈریس پہ جائیں گے جو بھی آپ کے قریب ترین وینیو لگتا ہے آپ اس پہ جا سکتے ہیں ٹائم بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ساڑھے آٹھ سے دو بجے کا رکھا گیا ہے اس کے بعد لاہور ہے سترہ مارچ کو لاہور والوں نے جانا ہے لاہور کے قریب جو بھی لوگ رہتے ہیں یا آپ کو جو بھی قریب سینٹر لگتا ہے آپ اس میں جا سکتے ہیں آگے وینیو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ٹائم ساڑھے آٹھ سے دو بجے رکھا گیا ہے اس کے بعد اسلام آباد ہے انیس مارچ کو جانا ہے وینیو آپ دیکھ سکتے ہیں ساڑھے آٹھ سے دو بجے کا ٹائم رکھا گیا ہے اس کے بعد کراچی ہے ٹھیک ہے اکیس مارچ کو جانا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ وینیو آپ نے دیکھ رہنا ہے ساڑھے آٹھ سے دو بجے کا ٹائم رکھا گیا ہے اب آپ کو ریکوائرمنٹ بتا دیتے ہیں اس کے لیے ایج لیمٹ کی بات کی جائے تو کم سے کم اٹھارہ سال ہونی چاہیے اور زیادہ زیادہ چھبیس سال تک ہونی چاہیے اس سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے ایڈوکیشن کی بات کی جائے تو منیموم انٹرمیڈیئٹ تعلیم آپ کی ہونی چاہیے یا اس کے ساتھ کی ڈگری ہونی چاہیے تب آپ یہاں پہ اپلائے کر سکتے ہیں تو اب یہاں پہ اگر ہائٹ کی بات کی جائے تو منیموم پانچ فوٹ دو انچ آپ کی ہائٹ ہونی چاہیے ٹھیک ہے تب آپ یہاں پہ پلائے کر سکتے ہیں انگلیش بولنا اور پڑھنا آنی چاہیے آپ کو ٹھیک ہے اور اردو لینگویج بھی آپ کو آنی چاہیے ٹھیک ہے آپ کی ہائٹ کے لحاظ سے آپ کا ویٹ ہونا چاہیے ٹھیک ہے اب آپ نے ساتھ ڈوکومنٹ کیا کے لے کے جانے ہیں وہ آپ کو بتا دیتے ہیں سی این ایسی کی کوپی لے کے جانے ہیں ٹھیک ہے اپنی لیٹس سی وی ایک لے کے جانے ہیں ٹھیک ہے اور آپ نے میٹرک کی اپنی جو فوٹو کاپی ایک لے کے جانے ہیں میٹس کے بعد انٹر میڈیئٹ سرٹیفکیٹ کی ایک فوٹو کاپی لے کے جانے ہیں پسپورٹ سائز فوٹو گراف دو اپنی لے کے جانے ہیں ٹھیک ہے اور کوویڈ ویکسینیشن کا پروف لے کے جانے ہیں ٹھیک ہے ویکسینیشن آپ کو لگی ہے یا نہیں لگی اس کا پروف لے کے جانے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے اگر آپ کا پسپورٹ ویلڈ بنا ہوا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے اس کی فوٹو کاپی لے کے جانے ہیں اگر آپ کا نئی بنا ہوا تو آپ نے پاسپورٹ کے لیے اپلائے کرنا ہے آپ کو رسید ملے گی پاسپورٹ آفیس کی طرف سے تو آپ نے اس رسید وہ ساتھ لے کے جانا ہے پروف کے طور پر کہ ہم نے اپلائے کیا ہوئے آپ نے اپلیکیشن دینی ہے تو آپ نے پروف لازمی لے کے جانا ہے تو اس کا آپ نے کوئی اپلائے نہیں کرنا آپ نے ڈریکٹ انٹریو کے لیے چلے جانا ہے ڈیٹ اور وینیو لکھا ہوئے اور ٹائم بھی آپ نے دیکھنا ہے چینل لوکیشن جس بھی آپ لوکیشن پہ جانا چاہتی ہیں وہاں پہ آپ نے چلے جانا ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں بیل ایکن لازمی دمائیں اگلی ویڈیو میں دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیں اللہ حافظ